خواتین و حضرات عداب اور سلام ہم آپ کو راکی ساوت کے حوالے سے خبر دے کہ ان کی والدہ جیہ ساوت اب دنیا میں نہیں رہی یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ راکی ساوت بھیری بن کے گری ہے کیونکہ راکی ساوت جو اپنی والدہ کے ساتھ اپنی والدہ ہی نہیں تھی ان کے والد بھی تھی وہ سب کچھ ان کی تھی ان کی دوست تھی وہ آج بہت دکھی ہیں اور انہوں نے میڈیا کو اس بات کی تزدیق کر دی ہے کیونکہ والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی خواتین و حضرات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کا درجہ بیٹیوں کے لیے کیا ہوتا ہے کچھ بھی ہو کتنا بڑا فنکاہ ہے کتنا بڑا انسان ہو لیکن پھر بھی ماں باپ ہوتے ہیں خاص کا کہ بیٹیوں کے لیے والدہ ہوتی ہیں اور راکی ساوت نے بہت زیادہ اپنے ماں یہ خدمت کی آخری دنوں میں اور وہ مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا شوشل بیڈیا پہ بیڈیا پہ وہ جہاں بھی جاتی ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہوگا وہ روی رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنا دکھ بیان کر رہی ہوتی تھی کہ میں اپنے والدہ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں وہ شکر گزار رہے ہیں اپنے پورے دوستوں کے لیے جو ان کی حساب تھے خاص کر کے سلمان خان کے لیے وہ بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے مسلسل فون کرتے رہے ہیں اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے رہے ہیں سلمان کی شکر گزار رہے ہیں اور اپنے جتنے بھی ادھا کا دوست ہیں اور میڈیا سے شوشل میڈیا سے اور فلم انڈسٹری سے وہ سب کی شکر گزار رہے ہیں لیکن وہ آج بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان کی امام نے بہت دکھ اٹھایا اس بیماری سے بڑی تکلیف کیا بہت جنگ لڑی ہے اس بیماری سے وہ کافی تکلیف اٹھانے کے بعد وہ آج دنیا سے چلی گئی ہیں بھارتی میڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور رپورٹ کے مطابق ان کی والدہ بمبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھی اور ان کی والدہ کو خدا اچھی جگہ دے اور راکی ساوت کو جو ان کی ماں میں اچھی آباتیں ہیں جو ان کی ماں میں والدہ میں جو بھی ان کی ماں میں خوبیہ تھی وہ راکی ساوت میں آئیں اپنی ماں سے سیتھیں اور اپنی آگے اچھی زیادہ گزاریں ہمارے بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں بات بتاتے چلی جاؤں ان کی والدہ کو کینسر تھا اور کینسر کا برین ٹیومر تھا اور لاس ٹائم پہ وہ ان کو اتنا پھیل چکا تھا وہ خر ٹریٹمنٹ کروا چکی تھی اور وہ بمبئی کے ایک اچھے ہسپٹل میں رہی ایک اچھا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ہی معترافی سے لے کے ان کے ہر قسم کو اندر خیال رکھا جا رہا تھا لیکن کہ ان کی یہی مرضی تھی اور انہوں نے اس بیماری میں بہت ملائی جنگ کی ہے اس میں اور بہت ساری دعائیں اور کیونکہ وہ ایک مسیح کرانے سے تھی ان کی والدہ ان کے لئے پریئر رہو رہی تھی مسلسل اور وہاں پہ جتنے پادری ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ وہ ہر کسی سے کہتی تھی کہ میری والدہ کے لئے دعا کریں پریئر کریں نماز کریں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ان کو دعاوں کی ضرورت ہے تو خواتین حضرات میں آپ کو یہ پھر بتانے آئی ہوں کہ آپ ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے دکھ اٹھائے اور جب اس راکھی کو انہوں نے سنبھالا اور راکھی کو سنبھالنا کوئی مزاق تو نہیں ہے راکھی کو جیسی رڑکی کو وہ سنبھالتی رہی اور اس کو ساری اس کے پرابلم کو فیز کرتی رہی جو اس کے زندگی میں راکھی کے زندگی بہت سارے مسئلے مسائل آئے وہ سارے اس کی ماں فیز کرتی رہی اور دکھ اٹھاتی رہی اس کی شانہ بشانہ اس کے ساتھ رہی خدا وندہ والدہ سب کو دیں اور ان کو خدا وندہ اچھی جگہ اچھا درجہ دیں اچھی جگہ دیں آمین